ایک انتہین نام ستھا اند اچھا لوگوں کے ہردے کعبہ کے فیرم میں بیاقل لاتے ہیں اور زمزم کا پانی پیاسوں کی پیاس بھلاتا ہے یہ سرشکتی مان اللہ کی کرپا ہے کہ اس نے اپنے سیوکوں اور اپنے گھر کعبہ کے بیچ سمبند کو جوڑا ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک ہونے والے پاپوں کا پریشت ہے ایمام سوکرد حج کا جنت کے سوا کوئی انام نہیں ہے عمرہ نام ہے احرام تواف صحیح سر منڈانے اتوا بال کٹوانے کا ایمام اس کا ڈھنگ یہ ہے کہ مقات سے احرام باندھیں ایمام اپنے دھارن کیے ہوئے وست ردار دیں اتر لگائے پورس چادر ایمام تحمد دھارن کریں تتہ اتم یہ ہے کہ دونوں وست سفید ہوں مہیدہ جو چاہے جائز و اچیت وست ردھارن کریں پلتو دھیان نہیں کہ یہ ساج سجا کا پردفشن کرنے والا نہ ہو نقاب ایمام دستانہ نہ پہنے تتہ اپنے مک کو اورنی آدھی کے دوارہ پڑھائے پورس سے ڈھک کر رکھیں یعنی فرج نماز کا سمیہ ہو تو نماز پڑھنے کے پسچات عمرہ کی نیت کریں عمرہ نتہ وضو آدھی کے سنت کے پسچات اس کی نیت کریں محرم ارثات احرام کے استطی والا ویکتی کے اوپر واجب ہے کہ وہ احرام کے دوران اس کے نشید کارز سے بچے جیسے پورس عمرہ مستری دونوں کے لیے سمبھوک کرنا اتر لگانا بال کٹنا شکار کرنا نکاح ارثات ویواہ کا سندیش بھیجنا تتہ کے وال پورش کا سر نھاپنا قمیز پائزاما ایوہ موزہ اتیادی پہننا سنت یہ ہے کہ اچھے دھونی سے یا تلبیہ پڑھے لبائک اللہم عمرتن لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمدہ والنعمتہ لکا والملک لا شریک لک مکہ پہنچنے تک برابر اس تلبیہ کو پڑھتا رہے مکہ پہنچنے کے پسچات تلبیہ پڑھنا بند کر دے تتہ تواف آرم کرے جب مسجد حرام پہنچے تو پہلے اپنے تاہین پاؤں کو مسجد میں رکھیں تتہ یاد دعا پڑھے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم مغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک تتہ پاکی ایوہ موضوع کی استطیقی میں تواف آرم کرے شروعات حجر اسود سے کریں اسے چھوئے تتہ دور سے ہی اس کی اور بسم اللہ واللہ اکبر اللہم ایمانا بکا و تصدیقا بکتابکا و وفاہا بے اہدکا و اتباعا لسنت نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے اشارہ کریں اب قعبہ کو اپنی بائیں اور رکھتے ہوئے سات بار تواف ارتھات پر کرمہ کریں عرم حجر اسود سے کریں تتہ انت بھی اسی حجر اسود پر ہو پورسوں کے لئے سنت یہ ہے کہ تواف کرنے کے دوران اپنے داہین کندے کو کھلا رکھیں وہ اس پرکار سے کہ اپنی چادر کے مدھ بھاگ کو داہین کندے کے نیچے سے نکالیں تتہ اس کے دونوں سیرہ کو بارے کندے پر رکھیں عرم کے پر تن تین دور ارتھات پری کرمہ میں رمل کریں اور رمل کا ارتھ یہ ہے کہ دونوں قدموں کو قریب قریب رکھتے ہوئے دل کی چال چلیں جب بھی حجر اسود کے پاس پہنچیں تو اللہ اکبر کریں اور جب رکھنے یمانی اوم حجر اسود کے درمیان پہنچیں تو یہ دعا پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار اور تواف کے شیش بھاگ میں جو دعا چاہے کریں قرآن پڑھیں اللہ سے گرگیا کر دعا مانگیں پرنتو ہر ایک چکر کے لئے اپنی اور سے کوئی وشیش دعا نہ کریں جب تواف سے فارغ ہو جائے تو اپنے داہین کندے کو ڈھاپ لیں اور یعنی سمبھا ہو تو مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکھت نماز پڑھیں انہ تھا پوری مسجد میں جہاں کہیں استھانوی لیں وہاں نماز پڑھ لیں اور تم رکھت میں سورہ کافرون پڑھیں تکہ دتیہ رکھت میں سورہ اخلاص پڑھیں اس کے بعد صحیح کرنے کے لئے صفا مروہ پہاری کے اور بڑھیں جب صفا کے نکٹ ہو تو یہ پڑھیں دیان رہے یا دعا کے والسعی کے آرم میں ہی پڑھنی ہے تت پس شاک صفا پہاری پڑھیں قبلہ کی اور اپنا مو کریں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اللہ اکبر کہیں اللہ کی پرچنسہ کریں پھر یا دعا پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو البلک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحظم الاحضاب وحدہ اس دعا کو تین بار پڑھیں تتہا اس کے بیچ میں جو چاہے دعا کریں پرنتو تیسری بار یا دعا پٹھنے کے پس شاک پھر دعا نہ کریں پھر مروہ پہاری کے اور چلیں اور جب ہر نشان کے پاس پہنچے تو پورش تیز دورے جب نشان کو پار کر لیں تو پہلے کے سمان عام چال چلیں جب مروہ پر پہنچے تو ویسے ہی کریں جیسے صفا پر کیا تھا اس کے پسچات صفا کی اور بڑھے تتہا اس کے بیچ میں ویسے ہی کریں جیسے صفا اور مروہ کے مدھے کیا تھا اور دھیان رہے کہ صفا سے مروہ تک جانا ایک چکر ہے تتہا مروہ سے صفا تک آنا دوسرا چکر اس پرکار سے جب سات چکر مکمل ہو جائے تو اپنا سر ملوائے اپنا بال چھوٹا کروائے سر ملوانا ادھک اتب ہے مہیرہ اپنے سمست بالوں میں سے انگلی کے ایک پور کے برابر کات لیں ایسا کر لینے کے پسچات اس کا عمرہ مکمل ہو گیا اور اب وہ اپنے احرام سے حلال ہو گیا اللہ بلالمین آپ کے عمرہ کو قبول کرے آمین